یہ جو افاسبتم والی آیت ہے نا سورة المومنون کی آخری چار آیا اس آیت میں مال بہت ہے طولت بہت ہے رزق بہت ہے برکت بہت ہے بہت زیادہ ہے اس آیت اور یہ رزق کو کھینچتی ہے ایسے کھینچتی ہے اور اس کو کشید کرتی ہے یہ آیت مجھے ایک صاحب کہنے لگے میں تب بیماریوں کے لئے پڑھ رہا تھا میں تب بیٹھے بیٹھائے مالدار ہو گیا میری نسلوں میں کبھی مکان نہیں تھا تین مرلے کا مجھے مکان مل گیا میں نے سوچا ہی نہیں مجھے کہنے لگے ان کو علم نہیں تھا مجھے کہنے لگے اس آیت کا میرا دل میں نے پوچھا دل سے تو بار بار میرا دل کا ومان آکے اسی آیت پر کھڑا ہو جاتا کسی نے کہا جادو ہے آپ نے کہا کہ یہ پڑھ پھر میں نے آپ کے درسوں میں اس کی جادو گنات کے معاملے میں بیماریوں کے معاملے میں کمالات اور فوائد سنے تو میں نے اس کو پڑھنا شروع کر دیا اور کہا کہ وہ بھی ختم ہو گئے اور رسک کی فراوانی ہو گئے رسک میں بڑی عجیب و غریب فراوانی ہوئی اور مجھے غیبی رسک ملنا شروع ہو گیا غیبی رسک ملنا شروع ہو گیا اور اللہ کا فضل ہے آج میرے اوپر رسک کی بارش ہے صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم جب کسی سفر میں جاتے تھے اور اس آیت کو پڑھتے تھے تو ہمیں غریبت بہت ملتا تھا اور بعض اہلِ بیت کی زندگی کے تجربات میں ہے یہ بات کہ جب اس آیت کو ہم پڑھتے تھے تو اللہ پاک رسک کی فراوانی بہت کرتا تھا اور راستے میں کشاد کی ہوتی تھی مثلا پانی کا چشمہ مل جاتا تھا درختوں کی چھو مل جاتی تھی سواریوں کے لئے گھاس مل جاتا تھا چیزیں مل جاتی تھی اور ہم بہت سکون اور سہولت سے رہتے تھے اس آیت کے پڑھنے سے اس آیت کے پڑھنے سے